وی آئی جی آپریشنز لاہور کی ہدایت پر ڈالفن اہلکاروں کی ویل فیر کا سلسلہ جاری ایس پی ڈالفن نے دورانے ڈیوٹی زخمی ہونے والے پندرہ اہلکاروں میں چیک تقسیم کیے انٹی وحیکل لفٹنگ سٹاف سیویل لائنز ڈیویزن لاہور کی کار اور موٹر سائیکل چوروں کے خلاف کاروائیاں جاری تین رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گیا تھانہ سیویل لائن گجرات پولیس کی لڑائی جگڑے میں ملوث ٹوڈن گروپس کے خلاف کاروائی اور تھانہ غلہ منڈی ساہیوال پولیس جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف سرگرم کہبہ خانہ پر نازیبہ حرکات میں ملوث چھے افراد گرفتار کر لیے گئے اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں حطوبہ تارک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کی ہدایت پر ڈالفن اہلکاروں کی ویل فیر کا سلسلہ جاری اس پی ڈالفن نے دورانے ڈیوٹی زخمی ہونے والے پندرہ اہلکاروں میں چیک تقسیم کیے ڈالفن ہیڈکورٹر والٹن میں پولیس اہلکاروں کی ویل فیر کے لیے تقریب منعکت کی گئی روامہ ویل فیر کے حوالے سے مجموعی طور پر تیس اہلکاروں میں چیک تقسیم کیے گئے ڈالفن سکارڈ کے جوان پروفیشنل زمداریوں کے دوران زخمی ہوئے تھے اس پی ڈالفن ساد عزیز کا کہنا ہے کہ مختلف طبی امراض میں مبتلا اہلکار ہماری زمداری ہیں ڈالفن اہلکاروں کی صحت تعلیم دیگر ضروریات کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائی جائے گی انٹی وحیکل لفٹنگ سٹاف سیویل لائنز ڈیویزن لاہور کی کار اور موٹر سائیکل چوروں کے خلاف کاروائیاں جاری تین رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گیا گرفتار ملزمان میں گینگ کا سربراہ ارسلان، عرف رزا، ریحان اور کاشف شامل ہیں ملزمان کے قبضے سے ایک کار، سولہ موٹر سائیکلز اور ماسٹر کیز بھی برامت کر لی گئی ہیں ملزمان لاوارس موٹر سائیکل گاڑی کو ماسٹر کیز کی مدد سے چوراتے تھے انچارڈ سیویل لائن ڈیویزن شیخ آسن کے مطابق ملزمان نے لاہور کے متعدد علاقوں میں وارداتوں کا انکشاف کیا ہے ملزمان کے خلاف مزید تحقیقات جاری ہیں گجرہ والا پولیس کا معاشرے میں بگاڑ پھیلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے تھانہ فیروز والا پولیس نے تاش کے پتوں پر جوا کھیلنے والے نو ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے جوے پر لگی رقم بیس ہزار روپے اور تاش کے پتے برامت کر لیے گئے ہیں گرفتار ملزمان کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے تھانہ سیویل لائنز گجرات پولیس نے لڑائی جھگڑے میں ملاوے سٹوڈنٹس گرفتار کر لیے کالج کے باہر لڑائی جھگڑا کرنے پر دس ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ڈی پیو گجرات اتاؤ رحمان کا کہنا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ایسے اناثر سے آہنی ہاتھوں نپٹا جائے گا تھانہ غلہ منڈی ساہیوال پولیس جرائیم پیشہ اناثر کے خلاف سرگرم کہبہ خانے پر نازے با حرکات میں ملوث چھے افراد گرفتار کر لیے گئے ڈی پیو ساہیوال صادق بلوچ کی زیرے قیادت ساہیوال پولیس کا جرائیم پیشہ اناثر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے ایسے چوتھانہ غلہ منڈی نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے کہبہ خانہ پر چھاپے کے دوران مرد اور خواتین کو گرفتار کر کے پابندے سلاسل کیا گرفتار ملزمان کے خلاف مزید کارروائی جاری ہے یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے پی سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز